ناظرین رشیہ کا ایک تھنک ٹینک ہے اس نے پاکستان اور اسرائیل کو کلوز ہونے اور ایک فرینڈ بننے کے لیے کہا ہے آئیے دیکھتے ہیں دوستو کہ یہ کیوں باتیں کہیں گئی کیوں رشیہ کا تھنک ٹینک پاکستان اور اسرائیل کو لے کر بہت زیادہ کانشیس ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بات کا خلاصہ کریں گے اور تھنک ٹینک مزید پاکستان کے بارے میں کیا سوچتا ہے یہ بھی ڈسکس کریں گے تو چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو جو انفرمیشن ہے جو ہم لے کر آئے ہیں وہ آپ تک اچھے سے پہنچ پائیں ناظرین رشیہ تھنک ٹینک کا یہ ماننا ہے کہ اسرائیل اور پاکستان کی تاریخ ملتی جلتی ہے اس وجہ سے دونوں ممالک کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بائی لیٹرل ریلیشن بنا لے تھنک ٹینک میں ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ اگر پاکستان اپنا ایٹیٹیوڈ اسرائیل کے حوالے سے تبدیل کرتا ہے تو رشیہ میڈییشن اور آر بیٹریشن کرانے کے لیے یعنی سال سے کرانے کے لیے بھی تیار ہے تھنک ٹینک میں ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ دونوں ممالک یعنی اسرائیل اور پاکستان کے جو تاریخ ہے جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بلکل سیم ہے پاکستان نے بریٹیش سے انڈیپینڈسلی بھارت سے علیدہ ہو کر پاکستان بنایا اور اس میں مسلمانوں کی جتنی بھی تعداد تھی جو انڈیا میں رہتی تھی جن پر ظلم ہو رہا تھا اس کو اپنی اندر ابزاد کر لیا دوسری جانب اگر اسرائیل کی بات کریں تو اسرائیل ٹرانس جارڈن کا ایک حصہ تھا جارڈن سے انہوں نے علیدگی لی اور نازی پارٹی سے جتنے بھی لوگوں کو وکٹمائز بنایا جا رہا تھا جویش لوگوں کو ان کو اسرائیل نے بناہ دے دی تھنک ٹیک میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ دونوں ممالک اسرائیل اور پاکستان اسی کی دہائی میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے رہے ہیں اور سویت یونین کو ہرانے کے لیے افغانستان کے اندر امریکہ کی ایک ٹائم پر دونوں ممالک مدد بھی کرتے رہے ہیں لیکن دوستو جب سویت یونین ٹوٹ گیا تب دونوں ممالک کے اندر دھڑاڑے پڑ گئی امریکہ یہ سمجھتا تھا اور پوری دنیا یہ مانتی تھی کہ سویت یونین کے جانے کے بعد افغانستان سے دونوں ممالک کے ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ پاکستان نے اسرائیل کا بڑا زیادہ نقصان بھی کیا ہے پاکستان نے اسرائیل کو کس طرح مار ماری ہے ذرا وہ دیکھتے ہیں ناظرین آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل اور عرب کے درمیان انیس سو اٹھالیس کے اندر وار ہوئی تھی پاکستان نے دو لاکھ پچاس ہزار کلیشن کوپس اور ویپنز جو چھوٹے اتھیار تھے وہ اٹلی سے خرید کر ان عرب ممالک کو دیئے تاکہ وہ اچھے سے اسرائیل کا ٹیکل کر سکیں اچھے سے مقابلہ کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ نائنٹین سکسی سیون اور نائنٹین سیونٹی تھری کے درمیان جو اسرائیل نے عرب کے ساتھ لڑائیاں کی ہیں پاکستان نے اپنے پائلٹ بیج کر انہی جنگوں میں اسرائیل کے بہت سارے تیارے بھی گرائے ہیں اور انیس سو بیاسی میں جب اسرائیل نے لبنان کے ساتھ لڑائی کی تو پاکستان کے بہت سارے ولنٹیر لبنان میں جاتے ہیں لبنان کی آرمی جوائن کر کے اسرائیل کو نقصان پہنچاتے ہیں تو دوستو اس طریقے سے پاکستان نے اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے دوسرے نمبر پر پاکستان کی آرمی پاکستان کی گورنمنٹ کا ایک ہی سٹانس رہا ہے کہ جتنا بھی عرب ممالک جس طریقے سے فلسطین کو دیکھتا ہے پاکستان بھی اسی طریقے سے دیکھتا ہے اور فلسطین کے ساتھ تعلقات جو ہمارے ہیں وہ انشاءاللہ آخری دم تک رہیں گے بہرحال جنرل مشرف نے کچھ سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کو اسرائیل کے حوالے سے اپنا سٹانس تبدیل کرنا پڑے گا تو پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 2019 میں جب شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان کے دورے پر آئے تھے تو 20 ملین ڈالر کے انہوں نے ایم آئیو سائن کیے تھے پیچھے سے امریکہ اور اسرائیل نے کولیکٹیولی سعودی عربیہ پر پریشر بنایا شہزادہ محمد بن سلمان پر پریشر بنایا کہ پاکستان کو یہ کہو کہ یہ ایم آئیو اسی وقت ریالٹی میں تبدیل ہوں گے جب اسرائیل کو پاکستان تسلیم کرے گا لیکن پاکستان نے منع کر دیا کہ پاکستان کا ایک ہی بات ماننی ہے کہ جب تک فلسطین کا معاملہ سیٹل نہیں ہو جاتا اسرائیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بہت سارے عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ پریڈ بھی کرتے ہیں لیکن اسرائیل کو افیشلی مانتے نہیں ان کو ڈی فیکٹو ریکنگنیشن تقریباً مل چکی ہے سارے کے سارے مسلمان ممالک کی جانب سے ناظرین جو بھی ہو مسلمان ممالک کیا کرتے ہیں اسرائیل کے ساتھ اس سے ہمیں کچھ نہیں ہم فلسطین کی سپورٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور فلسطین کی جتنی ہو سکے مدد بھی کریں گے انشاءاللہ اور جو رشیہ یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کی تاریخ بلکل ایک جیسی ہے تو ایک دوسرے کو ریکنگنائز کرنا چاہیے انشاءاللہ ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے